ہی گائیس فانیل ہم جو سیکنڈ ٹوٹل کو یہاں پر لے کے آ چکے ہیں ون بائی ون بلکل ایزیلی وہ ساری باتیں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو یونک ہونے والی ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹو بی پینسل فور دو فرس لیئر آپ کو بھی اسی طریقے سے لیئر وائز کام کرنا ہے بلکل یہاں پر میں فرس لیئر کر رہا ہوں اچھے طریقے سے اوفزرگ کر کے یہاں پر کس طریقے سے ہیر کے فلو ہے کس طریقے سے ہیر کے سٹوک ہے آپ کو اچھے طریقے سے پینسل کو پکڑنا اور بلکل ہلکی آتوں سے یہاں پر کس طریقے سے میں سلولی سلولی ہیر کے سٹوک کو کریٹ کر رہا ہوں یہاں پر تو آپ کو بھی بلکل اسی طریقے سے ورک کرنا بلکل سوچ سمجھ کر اور جہاں پر آپ کو ڈارک ویلیوز دکھائی دے تو وہ بھی ساتھ ہی ساتھ کر رہے تو یہاں پر مجھے دیکھیں آپ یہاں پر مجھے ڈارک اولیس دکھائی تھی تو میں ساتھی ساتھ وہ بھی کر رہا ہوں فرسٹ لیئر کے اندر تو آپ کو ہیر کے اندر ہیر بنانا بلکل ہی ایزی فرینڈ سے آپ کو مشکل کام لگ رہا ہوگا لیکن بلکل ہی ایزی ہے اگر آپ ہیر کے سٹوک کو سمجھ گئے کیونکہ ہر فیس کے اوپر ہر آدمی کے ہر مین کے جو ہے فیس اسٹائل اینڈ ہیر اسٹائل الگ ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کے ہیر کے سمجھنا ہے تو ان کے ہیر کے سٹوک کو سمجھنا ہے کہ ان کے ہیر کے سٹوک جو ہے کہاں پر کس دشاں میں فلو کر رہے ہیں آپ کو اس طریقے سے سمجھ کر یہاں پر ڈرا کرنا بلکل ایزی لی بات کھاتا اور یہاں پر فرینز میں نے ٹو بی پینسل کا یوز کر کے ایک لیئر کریٹ کر رہے ہیں ہمیں جو ہے ہیر جیسا لوگ بھی پروائیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے ہیر اس طریقے سے ہوتے تو ہم نے اچھے طریقے سے اوفزرب کی اب میں بلینڈنگ کے لیے یہاں پر جو ہے میکپ بروش کا یوز کر رہا ہوں تاکہ جو ہے گری فائٹ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے بلکل ہلکے ہاتھوں سے یہاں پر میں بلینڈنگ کر رہا ہوں میکپ بروش سے اچھے طریقے سے تو آپ بھی جو ہے میکپ بروشی یوز کیا کریں اپنے بلینڈنگ کے اندر کیونکہ بہت زیادہ بیس ٹول ہوتا فور دا بلینڈنگ اور فائنلی بلینڈنگ کے بعد میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں ایٹ بی پینسل ایٹ بی پینسل جو ہے تھوڑی ہائر گریڈ کی ہوتی ہے میں یہاں پر فور بی یا سکس بھی یوز نہیں کر رہا ہوں ڈائریکٹلی ایٹ بی پینسل یوز کر رہا ہوں اچھے طریقے سے تاکہ جو ہے میں زیادہ سے زیادہ کم سمیں میں ریزلٹ مل سکے تو اسی طریقے سے آپ کو جو ہے کور اپ کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے ڈو بی پینسل کو کریا تھا اچھے طریقے سے جہاں پر مجھے ڈارک ویلیوز دکھائی دی رہے وہ کریٹ کر رہا ہوں ہیئر کے اندر اور سٹروک بائی سٹروک یہاں پر کام کرتے جانا ہوں بلکل ہلکیاتوں سے این آپ کو پیشنز کے ساتھ کام کرنا ایک ریلسٹک ہیئر بنانے ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے ایٹ بی پینسل کا یوز کر کے سیکنڈ لیئر کو بھی کمپلیٹ کر لیا اچھے طریقے سے اوفزرو کر کے جیسے طریقے سے میں نے ٹو بی پینسل سے کیا تھا اب یہاں پر بلینڈنگ کے لیے دوبارہ سے میں میک اپ بروش کا یوز کر رہا ہوں بلکل ہلکیاتوں سے تاکہ جو گریف آئیڈ اچھے طریقے سے یہاں پر مکس ہو جائے لیئر وائز آپ کو کام کرنا فرینس اب یہاں پر آپ دیکھیں میں تیسری بار فور دا تھرڈ لیئر یہاں پر تھرڈ لیئر کے لیے دوبارہ سے میں ایٹ بی پینسل کا یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے تاکہ ہمارے جو ہے ہاتھ کے گسنے سے خراب نہ ہو پوٹے تو میں ایک پیپر کے ڈکڑے کا یوز کر رہا ہوں کہ ہمارا ہاتھ خراب نہ ہو اچھے طریقے سے یہاں پر دوبارہ سے میں وہ ہی میتھرڈ اپلائے کر کے یہاں پر تھرڈ لیئر کو کریٹ کروں گا ایٹ بی پینسل کا یوز کر کے ہم نے تھرڈ لیئر کو بھی یہاں پر فرینس کمپلیٹ کر لیا بلکل اچھے جو اچھے طریقے سے جس طریقے سے ہوتی ہے اب یہاں پر میں بلینڈنگ کے لیے دوبارہ سے میک اپ بروش کا یوز کر رہا ہوں تو آپ کو بھی اس طریقے سے لیئر وائز کام کرنا ہے اگر آپ کو ایک ریالیسٹک ورک چاہیے پیشن کے ساتھ اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو آپ اچھے طریقے سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کوئی بھی فیس یا ہیئر ریالیسٹک ٹائپ سا اب جو ہے فیس کے اوپر فور ہیڈ کے اوپر جو ہے تھوڑی بہت شیڈنگ کریں گے اس پارٹ میں کس طریقے سے ہوتی ہے تو یہاں پر میں ٹو بھی پینسل کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ ٹو بھی جو ہے پینسل لائٹ گریٹ کی ہوتی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو بلکل آپ کو اس طریقے سے ہولڈ کر کے پکڑ کے یہاں پر بلکل ہلکی آتوں سے جو ہے شیڈنگ کرنی ہے یہاں پر یہاں پر جو ہے اس فیس کے اندر کوئی بھی ڈارک ویلیوز یا لائٹ ویلیوز نہیں ہے بلکل سمپل ہے تو یہاں پر میں سمپل ہی یہاں پر شیڈنگ کر رہا ہوں بلکل سلولی سلولی یہاں پر میں نے جو ہے ایک فور ہیڈ کے اوپر جو ہم نے شیڈنگ کر لی ہے اب جو آپ بلینڈنگ کی بات کریں تو جہاں پر میں بلینڈنگ کے لیے میک اپ بروش کا یوز کر رہا ہوں جو میرے پاس سیکنڈ والا میک اپ بروش ہے اگر آپ کے پاس ایک میک اپ بروش ہے تو بھی کام چل جائے گا لیکن میرے پاس دو تین میک اپ بروش ہے تو میں اس کا یوز کر لیتا ہوں بلکل ایزی سے تو آپ کو جو ہے اس طریقے سے کام کرنا بلکل ہلکی آتوں سے کیونکہ فیس کے اوپر اگر آپ کو شیڈنگ کرنی ہے تو بلکل ہلکی آتوں سے لیئر دینی ہے اس کے بعد بلینڈنگ بھی ہلکی آتوں سے ہی کرنی ہے انفرنس بات کریں ڈیٹیلنگ کی تو ڈیٹیلنگ کے لیے یہاں پر 0.3 کی میکنیکل پینسل کا یوز کرو اچھے طریقے سے تاکہ اچھے طریقے سے ہمیں ڈیٹیلنگ مل سکے کیونکہ یہ ڈیٹیلنگ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے ہیئرز یا فیس کو اچھے طریقے سے ایک ریالسٹک لک دیتی ہے اگر آپ کے پاس 0.3 کی میکنیکل پینسل نہ ہو تو آپ اچھے بھی پینسل کو شاپ کر کے یوز کر سکتے ہیں جو اسٹیشنری شاپ پہ جو ہے پانچ یا دس روپے میں ایزیلی مل جاتی ہے انفرنس یہاں پر میں آئی بروز کو کریٹ کروں آئی بروز کو بھی اچھے طریقے سے دھیان دے کے بنانے کیونکہ ہر آدمی کے ہر فیس کے الگ الگ ہوتے ہیں آئی بروز بھی تو آپ کو بھی کس طریقے سے جو فرنٹ پوٹر میں دکھائی دے ہیئر کے سٹوک بھی آپ کو اسی طریقے سے ہلکے آتوں سے لگاتے جانے ہے انفرنس آج کی ویڈیو کچھ اتنے ہی کور کر پائے نیکسٹ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹن ہوگی اس میں کمپلیٹ فیس کو ہم شیڈ کریں گے بلکل اچھے طریقے سے تب تک کے لیے فرنس بائے اور تک کے لیے فرنس بہت زیادہ